محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان بدنی طور پر ناپاک ہو جائے باطنی طور پر ناپاک اور غسل کی حاجت پیش آ جائے تو اس کے لئے غسل کرنا یہ فرض اور لازم کے درجے لیکن انسان ویسے بھی غسل کرنا چاہے ہمارے ہاں ایک چیز جو عموماً چلے بڑی ہے کہ نہانا ویسے شعوہ لینا یہ الگ کھیلاتا ہے اور غسل جو فرض ہو گیا اس کو غسل کہتے ہیں ویسے شعوہ لینا وہ نہانا کہتے ہیں ہم جب بھی نہائیں گے وہ غسل ہی کہلائے گا چاہے ہم ہمارے لئے طہارت لازمی ہو یہ طہارت لازم نہ ہو ہم ہر حال میں غسل ہو چاہے ہم واجب ہو یا ہم بیسے ہی نہا رہے ہیں تب بھی ان تمام باتوں کا تمام لازم و ضروری ہے غسل فرض ہو جانے کے بعد یا غسل کرنے کے لئے ہم نے ارادہ کر لیا تو جب ہم غسل خانے میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے چیز اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے پٹوں تک دھونا ہے بسم اللہ وہ غسل میں داخل ہوتے ہوئے وہی دعا پڑھنی جو ہم بیدر خلا میں پڑھتے ہیں اللہ حمینی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھولینا ہے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھولیا ہاتھوں کو دھولینے کے بعد ہم نے اب استنجہ کرنا ہے خوب اچھے طریقے سے استنجہ کر لیا استنجہ کرنے کے بعد جہاں جہاں جسم کا ناپاکی لگی ہے یا ناپاکی کا شائبہ ہے پہلے اس کو خوب اچھے سے دھولینے ہم نے ناپاکی کو دور کر دیا اب اس کے بعد ہم نے وضو کرنا ہے وہی وضو جو نماز والا وضو جس کا ہم طریقہ پہلے بیان کر چکے ہیں ہم نے اس کو وضو کرنا ہے مکمل طور پر جب ہم نے وضو کر لیا اب وضو کر لینے کے بعد پھر اس کا طریقہ کاریہ ہوگا کہ اب ہم نے اپنے جسم پر بدن پر اور وضو کرنے کے اندر ساری بات ہے کیونکہ غسل کے یہ تین فرائز ہیں ایک فرض کلی کرنا خوب اچھے سے غرغرہ کرنا اگر روزہ دار نہ ہوتے اور اگر روزہ دار ہے تو خوب اچھے سے کلی کر لے زیادہ غرغرہ کرنے ضرور کی حلق میں پانی چلے جائے گا روزہ ٹور جائے گا دوسرا فرض غسل کا ناپ میں اچھی طرح پانی ڈالنا اتنا مبالغہ کرے کہ ناپ کی نرم ہٹی تک پانی پہن جائے اور اگر وہ روزہ دار نہیں ہے تو خوب اچھے سے پانی پہنچائے روزہ دار ہیں تو ہاتھ سے پانی پہنچائے زیادہ مبالغہ نہ کرے ایسا نہ ہو وہ پانی دوبارہ چلے جائے اور اگسان کا روزہ ٹھوڑ گئے تیس رفض پورے جسم پر پانی بھانے دو فرائز جو شروع کے ہیں وہ کلی کرنا اور ناغ میں پانے ڈالنا یہ تو وضو کے اندر ادا ہو جائے گے باقی ایک فرض بچا پورے جسم پر پانی بہانا اتنا پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ فاری نہ رہے اس تیسرے فرض کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب وضو سے فارغ ہو جائیں گے تو پہلے اپنے دائیں کندھے پر اگر ہم بالٹی سے گسر کر دائیں کندھے پر تین دفعہ پانی بہائیں تو خوب نیچے تک بہ جائے پھر اپنے سر پر تین دفعہ پانی بہائیں کے نیچے تک بہ جائے پھر بائیں کندھے پر تین دفعہ پانی بہائیں کے نیچے تک بہ جائے اور اس کے بعد بھی اگر حاجت ہے تو انسان خوب اچھے سے پانی بہا لے تاکہ یہ ذرہ برابر بھی جگہ خالی نہ رہے اگر ذرہ برابر بھی جگہ خالی رہ گئی اور انسان پر غسل فرض ہے تو اس کا غسل ادا نہ ہو یہ تو فرض غسل کی حوالے سے گفت ہو اس کے اندر ایک اور بات پہ تمام ضروری ہے یہ نظرات کے بال بڑے ہیں یا خواتین وغیرہ ہیں ان کے لئے غسل کے اندر بالوں کی جڑوں تک بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے اگر بالوں کے بال اوپر سے گیلے ہو گئے اور جڑوں تک پانی نہیں پہنچا تب بھی غسل ادا نہیں ہوگا اور جو مرد حضرات میں باشرہ ہیں ان کے لئے بھی داڑی کے اندر بلکل غسل کے اندر تو کوئی ضروری نہیں تھا خلال کر لیا کافی تھا لیکن غسل کے اندر داڑی کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے اس طریقے سے جو داڑی کے بال ہیں ان کی ایک بھی جڑ خالی نہ رہے سب جگہ پانی پہنچ جائے یہ غسل کے حرائے ہیں جب مکمل طور پر غسل کر چکے تو اسی طریقے سے یہ مکمل طور پر پانی بہا لے ہاں اس میں چند باتوں کا خاص قیال رکھیں جیسے انسان کی نافر ہے اس کے اندر عموماً پانی نہیں پہنچ سکتا تو اس کو ہاتھ سے پانی لے کر ساف کر لے ایسی ہی یہ کانوں کے اندر کا حصہ ہے یہاں پر عموماً انسان شاور گنی سے بھی کھڑا ہو جائے تو وہاں تک پانی نہیں پہنچتا تو ہاتھوں میں کچھ پانی لے کر اس میں ڈال کے انگلی سے ساف کر لے ایک اور بات جب ہمارے ہاں تو عموماً بالدی کا استعمال کم ہو چکا ہے شاور کا استعمال ہوتا ہے تو شاور کے استعمال کے اندر بھی یہی ہے جگہ ہم سنت ادا کرنا چاہتے ہیں اپنا دائیں کندھا رموزو پر کیونکہ دائیں کندھا شاور کے آگے لائیں کو پانی بہ جائے پھر ہٹ جائیں پھر شاور کے آگے آ جائیں یہ سنت کی ادائیگی کرتے ہیں پھر تین دفعہ ایسے کریں پھر تین دفعہ اپنے سر کو آگے لائیں کو پانی بہ جائیں پھر ہٹ جائیں تین دفعہ یہ کریں پھر تین دفعہ بائیں کندھا اس کے سامنے لائیں پھر ہٹا لیں پھر لائیں اٹھا لیں اس طریقے سے یہ سنت ادا ہو گئی مزید تسلی کے لئے انسان سعویٰ کے مجھے کھڑا ہو جائے اور مکمل دور پر نہا لے اور اس کے علاوہ سابن کا استعمال کرنا شمدو کا استعمال کرنا یہ انسان اپنی تسلی کے لئے کر سکتا ہے یہ بدن کی پاکی کے لئے کوئی لازم نہیں جو جساں اسے ناپاکی دور ہو گئی غصر کے فرائض ادا ہو گئے تو ہمارا غصر ہو گیا را خدا امیلہ را خدا امیلہ